اسلام علیکم ویڈرز آپ دیکھ رہے ہیں سلام خان کے دنیا یوٹیوب چینل دوستو آج ایک ایسی خبر لے کے میں آپ کی حدود میں حاضر ہوا ہوں جیسے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کو پتہ ہے کہ موت برحق ہے لیکن ہر ایک مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ موت ایسی ہو جس میں ہماری ڈریک مغفرت ہو مطلب سجدے کی حالت میں ہو روزے کی حالت میں ہو شہادت کی ہو سیم ایسی طرح ایک ایسی خوش نصیب عورت کا قصہ میں آپ کو سنانے والا ہوں جو کہ دوبئی میں مقیم تھی کیسے پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کے ساتھ تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو پہنچتی رہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوبئی اردو پوائنٹ متحد عرب امارات کے شہر میں غیر ملکی خاتون اسلام قبول کے چت گھنٹے بعد روزے کی حالت میں انتقال کر گئی 29 سالہ خاتون کی نماز جنازہ میں آزاروں افراد نے شرکت کی بتایا گیا کہ خاتون کی شناخت داریا کوسٹرینکوں کے نام سے ہوئی جس کا دوبئی میں کوئی خاندان ارشدار نہیں تھا داریا ایک سیاہ کے طور متحد عرب امارات پہنچی اور بالاخر نوکری کے تلاش شروع کر دی اپنی تلاش کے دوران اسے نہ صرف کیریئر کے مواقع بلکہ اسلام کی خوخصورتی سے روشن ناس ہونے کا بھی موقع ملیا داریا ایک عیسائی خاتون تھے جس نے پچیس مارچ کو دوبئی میں اسلام قبول کیا معلوم ہوئے کہ اس کی موت اور اس کے اسلام قبول کرنے کے چند گھنٹوں بعد ہوئی ہوئی خیال کیا جاتا ہے کہ دل کا دورہ بنے سے انتقال کر گئی سال مبارک میں ایک نئی مسلمان کا طور پر جو فوت ہوئی تو روزے کے حالت میں تھی اس خاتون کے کہانی سے بہت لوگوں کے دل چھولے جس کی وجہ اس کے نماز جنازہ میں ایک بڑے حجون شرکت کی بتایا جا رہا ہے کہ ایک جیتی کا یہ عمل متحدہ عرب امارات کے رہیشو کے لیے نیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے مثالیں موجود ہیں جہاں نئے مذہب تبدیل کرنے والوں کے جنازوں میں ہزاروں افراد کو دیکھا گیا ہے ایسی ایک مثال نومبر دوزار بائیس میں سامنے آئی تھی جب لویس جین مچھل نامی 93 سالہ خاتون جے اوم یہیہ کے نام سے بھی اسی طرح ہوا تھا اسلام قبول کرنے کے فورم با انتقال کر گئی تھی اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ محتاج عمرات میں مقین تھی اور اس کے انتقال کی خبر نے ابو زبی کی رہائشیوں ابو زبی کے رہائشوں کو اپنی توجہ مرکوز کرائی جو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بڑی تعداد آئی یو اے ای کے نائب صدر اور وزیر داخلہ لیٹرنٹ جنرل شیخ صحیح بن زید نے ایسی کوششوں کو تعریف کرتے ہو کہا ہی امراتی اقدار کی ایک بہترین مثال ہے دوستو یہ ایک وہ خوش نصیب عورت تھی جو کہ موت کی ہم سب کی خواہش ہوتی ہے ایسی موت ہم سب کو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر ہم حساب کتاب میں آئے تو ہم تو کچھ نہیں ہیں تو ایسی موت کے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے یہ ایک خوش نصیب عورت تھی جو کہ یوکرین سے تعلق رکھتی تھی یہ کافی دنوں سے میں اس پر ویڈیو ملانے کو سوچ رہا تھا دوستو ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق لینا چاہیے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتے اور ہمیں ہر وقت موت کے تیاری میں رہنا چاہیے میری ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا اور بیل بٹن کے ساتھ تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اپنا خیال رکھئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر